جی بالکل میں سانگڑ کے قریب راوٹیانی کے چند بادشاہ کی سرزمین پر موجود ہوں ان کی درباق کے اندر موجود ہوں اور آج یہاں پر ان کا چونتیسوہ عرص مبارک شریف بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے جس میں ملک کے دیگر پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پر عقیدت مند آئے ہوئے آئیے اس عرص کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ملک کے دیگر پاکستان سے لوگ آتے ہیں سارے عقیدت مند موریدین بھی آتے ہیں عقیدت مند بھی آتے ہیں 31 جنوری کو اس کا عرص ہوتا ہے شام کے ٹیم ننگر ہوتا ہے اس کے بعد قبالی ہوتی ہے یعنی کہ میفلے ناد ہوتی ہے میفلے سماؤ ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہاں پر صفائی زکرائی کا بہت اچھا نظام ہے ماشاءاللہ چند باشا کا جو عرص ہے دیگر جو گدرگار دین کے عرص ہوتے ہیں اس سے بالکل مختلف میں نے اس کو دیکھا ایک سر یہاں پر کوئی ناچ گانے کا پروگرام نہیں ہوتا موت کا قواہ نہیں ہے یہاں پر کوئی جوا کوئی گھوڑوں کی دوڑ کوئی مرگوں کے لڑائی کچھ بھی نہیں اور یہاں پر آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر آگے جہاں پر اللہ کی رحمت چھمہ چھم برس رہی ہے اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نبی صوف ہے نبی غم ہے اور الحمدللہ اللہ کے ایسے دوست ہیں ان کو نبی صوف ہے نبی غم ہے اور میں اپنا خود واقعہ بتاتا ہوں میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں اگر سال میں یہاں آیا تو میں نے ایک یہاں پر دعا کی تھی کہ میں یہاں دوبارہ جب آؤں گا جب انہوں نے اپنا گھر بھی جائے گا میں چولہ پدر سال قرائے پر رہا یہاں میرے دعا مانگی چل باشا میں اور الحمدللہ آج میرا اپنا گھر ہے اور آج یہاں پر میں حاضری دے لے اگر اس دنیا جارا کیا کہیں گے اس پر اور یہاں پہ بڑا نظم 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 ہے اور دھوک دھوک سے پنجاب سے پورا ہلوک سے لوگیں آتے ہیں اور انشاءاللہ جو مرادے میں آمیتے ہیں ہم تو خود پردرس سے آئے کہاں سے آئے کنڈو آدم سے اچھا یہاں پہ بہت خرش اور لنگر کے طرح کے تو اس لوگوں کو ماشاءاللہ بہت ملتے ہیں یہ جو 34 مبارک صحیح چند باشا کا بنایا جا رہا ہے یہاں آنے سے ہم کو ایک روحانی سکون سا بحسوس ہوتا ہے اور یہاں ہم آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اتنی حسین وادی میں آگئے حسین جگہ پہ آگئے یہاں پہ ہمیں سکون ملتا ہے اور ہم یہاں پہ صرف یہاں اس علاقے کے لیے سندھ کے لوگ نہیں ہیں پاکستان کے لوگ نہیں ہیں لیکن پاکستان سے باہر پہ ان کے مرید ہیں اور عقید مند ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ہر سال منتے ہیں بہت اچھا مرپیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ حضرت سے چند باشا کا چند باشا کا چند باشا کا چند باشا یہاں پر جائے ہیں اور پورے پاکستان میں جو ہے آزاروں کے لعداد میں مریدین کو چند باشا کیا ہے جو ہمارے کے لعداد جو مرید یہاں پر پہنچے ہیں لگر کا اتمام میں بہت بہتری لالک سرکے کے ساتھ رہا کیا جاتا ہے یہ جو چونتیس وقت مبارک سہی چند باشا کا بنایا جا رہا ہے یہاں آنے سے ہم کو ایک روحانی سکون سا محسوس ہوتا ہے اور یہاں ہم آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اتنی حسین وادی میں آگئے حسین جگہ پہ آگئے جہاں پہ ہمیں سکون ملتا ہے اور ہم یہاں پہ صرف یہاں اس علاقے کے لئے سندھ کے لوگ نہیں پاکستان کے لوگ نہیں لیکن پاکستان سے باہر پہ ان کے مرید ہے اور اقیدت مند ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں ہر سال ملتے ہیں بہت ہی اچھا مرپیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں حضرت سعید باشا ربط الالہ کا طریقہ سولہ سال سے میں مرید ہوں اور ہمارے جو پیر بھائی ہیں راہل پنڈی اسلامباد اور فیصلہباد لاہور کوئٹا گجنوالا کہ نہیں ہیدراباد کراچی اور سانگر کے مختلف علاقوں سے تقریباً کافی تعداد میں شرک ہوتے ہیں پروگرام کے لئے جس میں ہمارا جو چشتی سلسلہ ہے الحمدللہ اس کے حساب سے ذکر و ذکر ہوتا ہے اور آج جو ہے خصوصی طور پر سالانہ ایک میفلے سما کا سال میں ایک پروگرام کہہ جاتا ہے اور جو تقریباً جارہ بجے کے ٹائم پر شروع جائے گا جس میں ہمارے سرکار سرکار بخائی صاحب تشریق لائیں گے اور پروگرام کے آخری جو دعا ہے سرکار پر خود فرماتا ہے تینکیو یقیناً یہاں پر آپ نے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی یہاں پر باتیں سنی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار چند بادشاہ کی زمین اور ان کے کول یقیناً آج بھی جا دے اور یہاں پر بڑی تعداد میں مریجنوں میں باقیدت یہاں پر فیز لی آئے اور وہ یہاں پر مندوں میں آگے گئی ہے جبکہ یہاں پر محفل سما کا برد ہے جو ساری رات چاری رہے گا عبدالویمان خاص خیلی آج نیوز سانگھر